بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم جی بیسن کا حلوہ بھی سوجی کے حلوے کی طرح بہت ذائقہ دار بنتا ہے ہم اس کو دیسی گھی میں بنائیں گے میں آپ کو پورا طریقہ بتاتا ہوں کہ بڑی آسانی سے آپ اس کو گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں آپ بنائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا ایک کپ بیسن کی یہ ریسپی ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ریشو کو آپ سمجھ لیں ایک کپ بیسن لینا ہے، ایک کپ پانی لینا ہے بیسن اور پانی کی کونٹیٹی برابر ہوگی چینی اور گھی آدھی کونٹیٹی کا ہوگا مطلب کہ ایک کپ بیسن ہے تو ایک کپ پانی ایک کپ پانی ہے تو آدھا کپ چینی اور آدھا کپ گھی اس میں سے ہم تھوڑا سا گھیلیں گے اور یہ دیسی گھی ہے ہم دیسی گھی کا ہی استعمال کریں گے کیونکہ یہی حلووں کی ریسپی کے اندر زیادہ ہلدی بھی ہے اور زیادہ ذائقہ دار بھی لگتا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون گھیلے لیں اور گھی ملٹ ہونے لگے تو اس کے اندر تھوڑے سے بادام جو اس حلوے کے اندر ہم اس کو شامل کریں گے گارنی شگرہ کے لیے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کونسی چیزیں لینا چاہتے ہیں اور کتنی گونٹی میں لینا چاہتے ہیں تھوڑا سا پستہ لیں گے اور تھوڑے سے ہم اس میں کاجو لے لیں گے ساتھ میں تھوڑی سی کشمش ڈال لیں گے اور ان چیزوں کو اس کھی کے اندر تین سے چار منٹ کے لیے روست کر لیں گے تین سے چار منٹ گزر جائیں تو یہ جتنے بھی اس کے اندر ہم نے میوہ جا ڈالے ہیں ان کو ہم الگ نکال لیں گے اس چینی کو ہم پانی کے اندر حل کر لیں گے پانی کو تھوڑا سا گرم کریں گے ایک کب پانی اور اس کے اندر آدھا کب جو چینی ہم نے اس میں ڈالنی ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کے اندر بیسن کے ہلوے کو تھلکا سا ہم کلر دیتے ہیں اس کے لیے فوڈ کلر ییلو اس کے اندر ہم تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور اسی شیرے کے اندر ہم یہ دو سے تینے لائچیاں بھی ڈال دیں گے اس کو بہت گاڑا نہیں کرنا صرف اتنا کہ پانی چینی دونوں چیزیں اپس میں حل ہو جائیں اب یہاں پہ آگ دیکھیں بلکل ہلکی رکھنی ہے یہ دیکھیں میں اوپر ہاتھ کر رہا ہوں بلکل قریب تو ہلکی اسی آگے اس کے اوپر یہ پین رکھنا ہے اس کے اندر یہ ایک کب جو بیسن ہم نے ناپ کے رکھا ہوا یہ ڈال دینا ہے یہ چھنا ہوا بیسن ہے اس بیسن کو ساتھ آٹھ منٹ کے لیے آپ بلکل ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو اس کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی بہت پیاری اور یہ روست ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم نے گھی ڈال دینا ہے یہ جو ہم نے آدھا کب رکھا ہوا دیسی گھی یہ اس کے اندر ڈالیں گے آگ آپ نے ابھی بھی ہلکی رکھنی ہے اور اسی ہلکی آگ پہ آپ نے اس بیسن کو پکانا ہے چاہے اس کو دیکھیں میں اس کو ادھر روست کر رہا ہوں گھی کے ساتھ اور یہ اس طرح پتلا ہو جائے گا بلکل اور اس کو آپ نے ساتھ آٹھ منٹ کے لیے ادھر پکا لینا ہے سوجی کو اور بیسن کو گھی کے اندر اب یہ جو ہم نے ادھر اس کا یہ شیرہ بنا کر رکھا ہے اس کو اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھ آدھا کر کے دو دفع اور اس کو اچھی طرح اس کے اندر مکس کر لیں گے اور اس کو اس طرح مکس کر کے آپ نے اچھی طرح پکا لیں اور آگ دیکھیں ابھی بھی بلکل ہلکی اسی آگ پہ میں پکا رہا ہوں اور اسی آگ پہ آپ نے اس کو بھون لینا ہے چار پانچ منٹ کے لیے اب یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو آپ نے تھوڑا تھوڑا اس طرح کرش کر لینا ہے بادام پستہ اور کاجو اور جو کشمش ہے اس کو سابوتی رہنے دیں اور اب یہ ڈرائی فروٹس ہیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے خوشبو بہت بیاری آنے شروع ہو گئی ہے اور اوورال جو ہے نا وہ بیسن کے حلوے کا اوروما جو ہے وہ نکل رہا ہے تو بس اس کو دو منٹ کے لیے اور ہم پکائیں گے زیادہ نہیں ادھر کک کرنا آپ نے بس اور آپ کا حلوہ بلکل تیار ہے بیسن کا حلوہ ہمارا تیار ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے ہم نے کیونکہ دیکھ کے شکل سے بہت پیارا لگ رہا ہے اور ٹیسٹی بہت بنتا ہے یہ تو اس کو تھوڑا سا میں ٹیسٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ جی بہت بہترین ٹیسٹ ہے میٹھا بلکل برابر ہے بہت زیادہ نہیں لگ رہا مجھے لائٹ سا میٹھا لگ رہا ہے اور اوورال دیسی گھی کی وجہ سے جو ارومہ آ رہا ہے اس کا اور ٹیسٹ بہت آلہ ہے آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں فیل نہیں ہوں گے بیسن کا علوہ بناتے ہیں پھر مزا آ جائے گا آپ کو جس کو بھی آپ کھلائیں گے آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ